تنخواہوں کی ادم ادائی کی سپیڈو بس کی ملازمین سراپہ احتجاج کلمہ چاک سٹیشن کو بند کیے رکھا چار ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ملازمین حکام کی تنخواہ دینے کی اقیندہانی احتجاج قتل تین سو ساٹھ میں سے بیس پولنگ سٹیشن کے نتائج نہیں ملے نتائج میں رد و بدل کا خطشہ ہے انہیں پچھتر میں انتخاب کی رپورٹ الیکشن کمیشن کو ارسال کل فیصلہ ہوگا پنجاب اسمبلی کا جلاس کل طلب سپیکر چوہدری پرویز لاہی نے جلاس بلانے کی منظوری دی اوپوزیشن کا الیکشن کمیشن کے عملے کی گمشدکی کا معاملہ ایوان میں اٹھانے کا فیصلہ سینٹ انتخابات کے لیے اجازت ملے گی یا نہیں پرویز رشید کی قسمت کا فیصلہ الیکشن ٹریبینل کرے گا کاخصات نامزد کی مسترد ہونے کی درخواست منظور پنجاب ہاؤس کا افسر کل طلب مانی لانڈرنگ کیس نیپکا حمزہ شہباز کی مشکوک ٹرانزیکشنز کا پتہ لگانے کا دعویٰ مشکوک ٹرانزیکشنز سے ایک سو اکیاسی ملین سے زائد کی رکن وصول ہوئی نیپکن کشاف سادر نون لیک کا کوٹلک پر جیل میں طبی معاینہ سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ نے تفصیلی معاینہ کیا شہباز شریف کو عدبیات جاری رکھنے کی ہدایت ریپورٹ میں حکمہ صحت کو بھجوائی جائے گی فزیریالہ نے رحمت اللہ العالمین سکولرشپ کا افتتاح کر دیا منصوبے کے لیے ایک ارب روپے کا بجٹ مختص عثمان گزدار کا تقریب کے دوران ہر ظلے میں یونیورسٹی کے قیام کا اعلان تیس سرکاری جامعات کے لیے آٹھ سو اکیانوے انڈر گریجوئٹ سکولرشپ کا اجراء کیا جائے گا راجہ یاسر حمایو بولے آن لائن درخواستیں وصول کریں گے وظائف کی شفاق ترسیل ہوگی وزیریالہ کی زیر صدارت آلہ سطح کا اچلاس میں حکمہ صحت کی کارکردگی انیورسل ہیلتھ کابریج پروگرام کا جائزہ عثمان پستار بولے ماضی کی حکومت نے دور دراز کے علاقوں کو نظر انداز کیا کرونا کے محلق وار جاری شہر میں مزید نو افراد جان سے گئے دو سو اسی نئے کیسز ریپورٹ انتظامیہ کی شہریوں سے کرونا سو پیس پر عمل درامت کی اپیل سینئر صحافی اور پروجیکٹ ہیٹ لاہور رنگ ہمائیوں سلیم کی والدہ کی تدفین کر دی گئی نماز جنازہ میں صحافی برادری سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسپان بزدار کا بھی اظہار افسوس یہاں مادر ملت میں بغاوت کے مقدمے بن گئے تھے اور یہاں ہر مربع وطن پر بغاوت کے مقدمے بنے میں اس چیز سے بڑا مطمئن ہوں خراد علی شاہ صاحب بڑے اعتماد کے ساتھ اور پورے قانون کی جانج پردال کر کے اس کیسز کو لڑ رہے ہیں انہوں نے ہر عدالت میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ چھوٹی ایف آئی آرہے ہیں کیپٹن ریٹائیڈ صافتر کے مقدمے میں بغاوت کی دفعات کا معاملہ لیگی رہنمہ عدالت میں پیش صرف ریاست کی درخواست پر بغاوت کا مقدمہ درجہ ہو سکتا ہے کیپٹن ریٹائیڈ صافتر کا موقع بی جی وارڈ سٹی اتھارٹی کامران لا شاری کی تائیناتی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب سے پندرہ مارچ کو جواب طلب کر لیا ٹیکنیکل ایڈوکیشن ووکیشنل ٹریننگ ایتھارٹی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کے حدے کا اضافی چارج لینے کا کیس عدالت نے پنجاب حکومت کو یکم مارچ تک فیصلے کا حکم دے دیا پنجاب میں سبزی فروٹ مارکیٹ کمیٹیز کو تحلیل کرنے کے خلاف ترخواست ہائی کورٹ نے کمیٹیز تحلیل کرنے کا نوٹفیکشن موطل کر دیا صوبائی حکومت سے جواب طلب وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے پیٹرولیم ڈیویجن ندیم بابر کا محکمہ توانائی پنجاب کا دورہ پیٹرولیم سٹی کی تعمیر پر تبادل خیال وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے بریفنگ دی پیٹرول پمپس کے این او سی کے جلد اجرا سے متعلق اہم فیصلے پمپ لگنے یا نہ لگنے کے حوالے سے ایل ڈی ایک ہفتے میں ریپورٹ دے گا ڈی سی آفیس خود سائل کا ریکارڈ منگوائے گا ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبے کے لیے خصوصی ڈائریکٹریٹ قائم ایڈیشنل ڈائریکٹریٹ جنرل اربن پلاننگ کے انتظامی کنٹرول میں کام کرے گا ادھر سپورٹس کامپلیکس یوہر ٹاؤن میں منصوبے سے متعلق عوامی شنوائی چیئرمنٹ پی این ڈی بورٹ کی زیرے صدارت صوبائی ترخیاتی ورکنگ پارٹی کا جلاس آر ترخیاتی سکیمز کی منظوری احمد پر الشرقیہ میں رورل ہیلتھ سنٹر اچھ شریف کی اپگریڈیشن کے لیے ترپن کروڑ ستتر لاکھ روپے منظور پنجاب انفرمیشن کمیشن کی آبی پاک ایتھارٹی کے اخدامات کی تاریف آبی پاک ایتھارٹی نے کارکردگی رپورٹ اپنوڈ کر کے اچھی مثال قائم کی چیف انفرمیشن کمیشنر کا مراسلہ مطالقہ محکموں کو آبی پاک ایتھارٹی کی پیروی کی ہدایت بنگلہ دیشی سفیر کا اہل خانہ کے ہمراہ ٹیکسلا میوزیم کا دورہ گندھارہ تہذیب کی تمام گینریز کو دیکھا ٹیکسلا میوزیم کی تاریف سبائی وزیر اجاز عالم آگستین نے ایرم نامی خاتون کے قتل کا نوٹس لیا ہے سبائی وزیر کی ڈی ای جی آپریشنز کو فوری کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے سبائی وزیر کی مقتولہ کے اہل خانہ کو انصاف اور تحفظ کی اقیندہانی کرائی گئی ہے مزید جانتے ہیں مائرہ حاشمی سے جی مائرہ اپڈیٹ کیجئے گا سبائی وزیر اجاز عالم آگستین کا لہور میں ایرم نامی خاتون کی قتل کے واقعہ کا نوٹس لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ڈی ای جی آپریشنز کو فوری کارروائی کی ہدایت دی گئی ہے ان کی جانتے ہیں جبکہ مزیمان کو جلد جلد گرفتان کر کے قانون کے کٹہرے میں بولایا جائے سبائی وزیر اجاز عالم آگستین نے یہ بھی کہا کہ مقتولہ کے اہل خانہ کو فوری انصاف دیا جائے جبکہ ان کو تحفظ کی یقین دہانی بھی انہوں نے کروائی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ طریقہ انصاف کی حکومت میں جو ہے وہ انسانی جانوں کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنایا جا رہا ہے ملازمین نے مطالبات پورے ہونے پر دو گھنٹے بعد احتجاج ختم کر دیا اے سی مارل ٹاؤن کہتے ہیں مذاکرات کے تحت سپیڈو بس کے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کرائی جائے گی سپیڈو بس ملازمین کا تنخواہوں کی ادائیگی پر کلمہ چوک سٹیشن پر احتجاج اے سی مارل ٹاؤن زشان برانچہ اور ڈی ایس پی دوست محمد کے مظاہرین سے کامیاب مذاکرات سپیڈو بس انتظامیہ نے ملازمین کی تنخواہیں دینے کی حامی بھر لی مطالبات تسلیم ہونے پر مظاہرین نے دو گھنٹوں بعد احتجاج ختم کر دیا اے سی مارل ٹاؤن زشان برانچہ کی میڈیا سے گفتگو کہا مذاکرات کے تحت ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کرائی جائے گی سپیڈو بس ملازمین کہتے ہیں مذاکرات کے تحت واجبات نہ ملے تو پھر احتجاج کریں گے تو ہم اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں اور ہمیں حق دیا جائے ہمارے چار ماہ کی سیلریز ہے جو ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہمارے گھروں میں اس وقت آٹا تک نہیں لینے کے لیے پیسے مجود ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں پی ایم میں نے ابھی تک پیسے ہی نہیں پی کیا ہم اب کو کار سیلریز رہی ہیں ایس اجاج کے باعث آدھا گھنٹہ ہمیں ٹرو بس سروس موت تل رہی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے گئے سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویس لاہی نے پروڈکشن آرڈر جاری کی حمزہ شہباز پروڈکشن آرڈر پر کل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے سوہیل ہم آئر ساتھ ہیں سوہیل مزید اس ہمارے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا ہاں جی پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کل دوپیل دو بجے ترب کیا گیا اور اس سے اجلاس کے ایورز ہی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے صوبائی اسمبلی حمزہ شہباز ان کے پروڈکشن آرڈر جو ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویس لاہی نے جاری کر دیئے ہیں حمزہ شہباز جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر پر ہونے والے اجلاس میں شرکت کر سکیں گے اپوزیشن کی جانب سے یہ ریکوزیشن پر گناس بلایا گیا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ سحیل عباس پنوچ وزیعہ پنجاب صدار عثمان برستان اور سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویس لاہی کے ملاقات